اسلام علیکم آج کی رسپی بہت ہی سپیشل ہے اور یہ ہے بریٹ سے بنے ہوئے گلاب جامون کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ یہ آپ نے کھوئے کے نہیں بنائے ہیں ٹیسٹ میں بلکل فرق نہیں آئے گا بلکل کھوئے کے ماوے کے گلاب جامون بن کر تیار ہوں گے اور یہ بنیں گے صرف 30 روپیز کی بریٹ سے آپ کے بہت سارے گلاب جامون ٹیسٹی سے ابھی میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں کتنے زیادہ سوفٹ اور یمی سے گلاب جامون بن کر تیار ہوئے ہیں اور ریسپی تو اتنے ایزی ہے کہ کوئی بچہ بھی اسے بنا لے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے بریٹ کے سلائسز کو کٹ کر لیا ہے ان کے کورنرز جو ہے ایجز وہ ہٹا دیے ہیں اس طرح سے آپ کو اسی طرح سے سارے سلائسز کے ایجز ہٹا دینے ہیں اور ایجز ہٹانے کے بعد اس کو گرائنڈر میں اس کا ایک پاوڈر بنا لینا ہے تو اس طرح سے آپ کو اسے پاوڈر فارم میں کر لینا ہے یہ دیکھیں ایک دم سوفٹ سا آپ کا یہ تیار ہو جائے گا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا چمچ چھوٹی الائچی کا پاوڈر فلیور کے لیے تو دیکھ رہے ہیں آپ کتنا ایزی ہے بلکل چھٹکیوں میں بڑھنے والے یہ گلاب جامون ہے اور پھر اس میں جائے گا ون فورتھ کپ یا آدھی کٹوری ملک پاوڈر ملک پاوڈر سے ایک دم ماوے کا ٹیسٹ آ جائے گا اور آپ کے بہت ہی سستے میں بہت زیادہ یمی گلاب جامون بن کر تیار ہو جائیں گے اور میں نے دو بڑے چمچ اس میں روم چیمپریچر پر رکھا ہوا ملک ایٹ کیا ہے تو ٹوٹل اس میں چار چمچ دودھ جائے گا اور آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالیں اور ایک سوفٹ سا ڈو اس کا تیار کر لیں تو اس طرح سے یہ دیکھئے بلکل ایک دم سوفٹ سا آپ کا بریٹ کا ڈو بن کر تیار ہو جائے گا اور اس کو پانچ منٹ کے لیے آپ ریسٹ کو رکھ دیں تو اس طرح سے آپ دو کو جب پانچ منٹ ریسٹ کو رکھ دیں گے تو یہ اور اچھے سے سوفٹ ہو جائے گا اس کا ٹیکسٹر بہت اچھا ہو جائے گا تو آفٹر فائف منٹس ہم کیا کریں گے اس کے چھوٹے چھوٹے سے بالز بنائیں گے بالز کا سائز اب اپنے کارڈنگ چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں بٹ میں نے یہاں پر میڈیم سائز کی بالز بنائے ہیں اور اس کو اس طرح سے آپ تھوڑا چپٹا کریں اور اس میں ڈرائی فروٹس فل کر لیں بٹ میں نے سارے میں ڈرائی فروٹس فل نہیں کرے کیونکہ میرے بچوں کو پسند نہیں ہے گلاب جامون کے اندر ڈرائی فروٹس تو میں نے یہ آپ کو دکھانے کے لیے ایک دو میں صرف فل کرے ہیں باقی پلین گلاب جامون بنائے ہیں یہ بہت مزیدار بنتے ہیں آپ ضرور ایک بار ٹرائی کریں اور اس طرح سے جو کریکس ہیں یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے کریکس فری بالز آپ کو بنانی ہے تاکہ فرائی کرتے وقت یہ بلکل ٹوٹے نہ اور آپ کے پرفیکٹ گلاب جامون بن کر مارکٹ جیسے تیار ہو جائے اور اسی طرح سے میں نے سارے بالز بنا کر پلیٹ میں رکھ لئے ہیں تو آپ لوگ اگر اس پوری ریسپی کو اچھے سے فالو کر کے بنائیں گے تو آپ کے بہت ہی اچھے گلاب جامون بننے والے ہیں بلکل مارکٹ جیسے سوفٹ گلاب جامون اور اب باریاتی ہے شگر سیرپ کی تو یہاں پر میں نے ڈیڑھ کپ لی ہے چینی باریک والی بٹ آپ چاہے تو موٹی باریک کوئی سے بھی چینی لے سکتے ہیں اور ڈیڑھ کپ لیا ہے پانی تو اگر کپس نہیں ہیں تو آپ ڈیڑھ کٹوری پانی لیں اور ڈیڑھ کٹوری چینی لیں اور اس میں چار ڈالیں گے ہم فلیور کے لیے چھوٹی الائچی اور اس کو مکس کرتے ہوئے پکائیں گے لگ بھگ سات سے آٹ منٹ اور آٹ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے یہ چاشنی چپ چپی سی ہو گئی ہے اور ایک تار بھی اس میں بننے لگا ہے تو یہاں پر ہماری چاشنی بھی بن کر تیار ہو گئی ہے اور اس گلاب جامون کو آپ ریفائن آئل میں بھی فرائی کر سکتے بٹ یہاں پر میں نے اسے اور ٹیسٹی بنانے کے لیے دیسی گھی کا یوز کیا ہے اور جب میڈیم ہوت دیسی گھی ہو گیا ہے تب میں نے اس میں گلاب جامون ڈال دیئے اور ان کو گلڈن براؤن ہونے تک ہم فرائی کریں گے اور اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی میریٹس میں یہ بلکل ایک پیارا سا ان کا کلر آ جائے گا گولڈن براؤن سا تو جب ایسا کلر آپ کے گلاب جامون کا آ جائے تو آپ اسے فوراں ہی باہر نکال دیں اس سے ڈارک کلر بلکل نہ کریں تو اس طرح سے میں نے اسے باہر نکال لیا ہے سارے گلاب جامون کو اور اب ہم کیا کریں گے جو چاشنی تھی اسے تھوڑا سا گرم کر لیں گے کیونکہ وہ تھنڈی ہو گئی ہے تو گرم چاشنی میں اسے آپ 20 منٹ کے لیے فیل حال رکھ دیں اور جتنا آپ زیادہ اس کو چاشنی میں رکھیں گے اتنے ہی صافٹ اچھے رسیلے گلاب جامون بنیں گے 20 منٹ کے بعد آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا رسیلہ سا صافٹ ہے اگر تھوڑی دیر اور رکھیں گے تو اور بھی اچھا ہو جائے گا اندر تک چاشنی چلی جائے گی تو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کو میرا ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ رسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں thank you so much for watching